کہا جاتا ہے کہ آپ مار کے جیت بھی لیں آپ جنگ ہار سکتے ہیں فرویز الائیز پنجاب کے اندر مار کے جیتی جا رہے ہیں پی ٹی آئی کا بھی خیال ہے کہ وہ مار کے جیت رہی ہیں لیکن جو جنگ ہے وہ بنیادی طور پر ہار رہے ہیں نہ صرف وہ ہار رہے ہیں بلکہ ملک کو بھی ایک ایسی جنگ کے اندر انہوں نے دکیل دیا ہے جس سے نکلنا ناممکن ہے اگر آپ خیبر پختونخواہ کے حالات دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کس نازک موڑ پر سے گزر رہا ہے اور اگر یہ شواہد بھی کافی نہیں ہے تو آپ پچھلے کئی مہینوں سے جو دہشتگردی کی لہر ملک میں پھیلے ہوئی ہے اس کی اورجنز کو دیکھ لیں آپ دوہزار بیس کے عداد و شمار دیکھ لیں دوہزار اکیس کے عداد و شمار دیکھ لیں دوہزار بائیس کے عداد و شمار دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جس وقت سیاسی تھیٹر جمع ہوا تھا ملک کے اندر حالات کتنے بگڑ رہے تھے جب آپ کو بتایا جارہا تھا کہ سب کچھ اچھا ہے خیبر پختونخواہ کے اندر حالات کتنے خراب ہو رہے تھے لیکن یہ وہ جنگ ہے جس کے اوپر کوئی بحث نہیں ہے کیونکہ پرویزلائی اور عمران خان کا خیال ہے وہ مار کے جیت رہے ہیں پرویزلائی صاحب بنائی طور پر جو مار کا جیت رہے ہیں پی ٹی آئی کی خلاف ہی جیت رہے ہیں ایک طرف سے انہوں نے اپنے بیانات کی توپیں جو ہیں وہ تانی ہوئی ہیں پی ٹی آئی کی طرف اور ان کی قیادت کی طرف اور دوسری طرف انہوں نے اپنے افیشل پیج کے اور اپنے بیٹے کو اس پر معمور کیا ہوا ہے کہ عمران خان کی تعریفیں کرتے رہیں تاکہ یہ خوش نہیں پرویزلائی صاحب کیا سوچتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے بارے میں اور اپنی اہمیت کے بارے میں کہ کس طرح انہوں نے پی ٹی آئی جیسی بڑی جماعت کو جو کہتی ہے کہ امت مسلمہ کی وہ بہترین نمائندہ جماعت ہے پاکستان میں صرف نہیں اب وہ ترکی اور اس سے آگے کی بھی بات کرتے ہیں اس کو پرویزلائی صاحب نے کتنا سارا دیا ہے سنیے درہا میں یہ سمجھتا ہوں جو کچھ لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی ان کو ذمہ دارانہ بیان دینا چاہیے ان کی اپنی حکومت ہے تو پرویزلائی صاحب پنجابی محورے کو استعمال کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ آپ کی صورتحال کیا تھی آپ ذرا اکل کو ہاتھ ماریں اور ہمارے ساتھ ذرا طریقے کے ساتھ چلیں تو وہ عمران خان کو بتا رہے ہیں جو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ذرا احتیاط کے ساتھ چلیں اور اپنا سیاسی وزن اتنا نہ سمجھیں کہ اس وزن کے زوم میں آپ خودی زمین بوس ہو جائیں لیکن چونکہ پرویزلائی صاحب کائیاں اور گھاک سیاستدان ہیں انہیں اپنے بیٹے کو معمور کیا ہوا ہے اور افیشل پیش کے معمور کیا ہوا ہے کہ عمران خان کی تعریفیں دبا کے کریں انہوں نے یہ بات سمجھ لیے کہ اگر آپ عمران خان کی ذاتی تعریف کرتے رہیں تو پارٹی کے بارے میں جو مرضی کہہ دیں عمران خان اس سے خوش ہو جاتے ہیں تو اب انہوں نے عمران خان کو کائی عظم کے ساتھ ملا دیا یعنی پرویزلائی کی انڈورسمنٹ سے نہ کوئی سیاستدان بڑا ہوتا ہے نہ کوئی سیاستدان چھوٹا ہوتا ہے بلکہ بساوقات پرویزلائی صاحب اس کی تعریف کرتے ہیں بعد میں وہ جا کے سوچتے ہی ہے کہ اگر نہ ہی کرتے تو بہتر تھے لیکن اب پرویزلائی صاحب نے عمران خان کو کائی عظم کے ساتھ ملا دیا ہے وہ بوقت ضرورت ان کو علامہ اقبال کے ساتھ بھی ملا سکتے ہیں وہ ان کو اور بھی بڑی قدابر شخصیات کے ساتھ ملا سکتے ہیں وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اصل میں اگر یہ اس دور میں پیدا ہوتے تو کائی عظم اور علامہ اقبال سے بھی بڑے ہیں وہ بوقت ضرورت کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اب بھارا ان کی ضرورت یہ یقینی ہے کہ اپنا سیاسی پیغام بھی دے رہے ہیں پی ٹی آئی کو اور کھل کے ٹھوک بجا کے دے رہے ہیں اور دوسری طرف ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں اب اس کے اوپر کسی ستم ذریف نے یہ جملہ کہت دیا کہ قادی عظم کی نائپیاں کون تبدیل کرتا ہوتا تھا اب یہ جملہ جو ہیں لگتا تو آپ کو بڑا فضول قسم کہا ہے لیکن پرویز علیہ صاحب خود عمران خان کے بارے میں نائپیوں کے حوالے سے جو باتیں کر چکے ہیں وہ ابھی بھی ریکارڈ کا حصہ ہے اور ہمیشہ ریکارڈ کا حصہ رہیں گی لیکن کمال بات یہ ہے کہ یہ تعریفیں کرتے ہوئے پرویز علیہ صاحب نے پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت جیسی یاداشت اپنا لی ہے یعنی آپ نے جو کل کہا ہے جو گزر گیا کل اس کو آپ نے بالکل یاد نہیں کرنا اور آپ نے آج کی بات کرنی ہے اور اگر آج کی بات کو آپ نے کل زائل کرنا ہے اور اس کو مکمل طور پر اس کی نفی کرنی ہے اپنے الفاظ کے ساتھ ہی تو آپ نے آج جو کہا ہے وہ آنے والے کل بالکل یاد نہیں کرنا تو پرویز علیہ صاحب عمران خان کے بارے میں جو کچھ کہتے رہے ہیں انہوں نے بالکل پی ٹی آئی کی پولیسی کی تحت اس کو ایک طرف کر دیا اور قادی عظم کے ساتھ ملا دیا اب پرویز علیہ صاحب مارکہ کیا جیت رہے ہیں پرویز علیہ صاحب پاکستان طریقہ انصاف کو بتا رہے ہیں کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس کی اوپر ہم پر جو دباؤ ڈال رہے ہیں میرے ایم پیز جو ہیں اس سے اتفاق نہیں کرتے وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ جو ہیں وہ بھی میرے سے رابطے میں ہیں اور وہ بھی اس سے اتفاق نہیں کرتے ایک خبر لاہور سے یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں کے ساتھ کیوں کی قیادت نے خود رابطہ کیا اور کہا کہ آپ کو ہم بہت اچھے آپ کے معاملات ہلکے کے طے کرتے ہیں گے اگر آپ اپنی پارٹی والوں کو بتائیں کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس لے کے ہمیں خامخواہ مسئبت میں نہ ڈالوائیں تو اندر سے پی ٹی آئی کے اندر سے بھی ایک پریشن جنریٹ کر رہے ہیں اور عمران خان کی تعریف کر کے ان کو خوش بھی کر رہے ہیں تو پرویز علی صاحب یہ مارکہ اس طرح جیت رہے ہیں کہ انہوں نے مکمل طور پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت عمران خان سمیت اس کو اپنی مٹھی میں جکڑا ہوئے اب ظاہر ہے اس کی شیلف لائف ہے نو تاریخ کو یا دس تاریخ کو یا عمران خان کی ہدایت کے مطابق انہوں نے ووٹ آف کارفیڈنس تو لینے ہی لینا یا اس سے پہلے اگر کوئی بہت بڑا دھماکہ کر دیں تو علیدہ بات ہے لیکن فیلال وہ یہ مارکہ جیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف مارکہ اس طرح جیتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ وہ پنجاب کے اندر اس نے اپنی حکومت بزریا پرویز علائی قائم رکھی ہوئی ہے کے پی کے اندر انہوں نے حکومت پنجاب کی حکومت کے وجہ سے قائم رکھی ہوئی ہے اور دونوں صوبوں کے اندر حکومتیں رکھتے ہوئے وہ بات یہ کر رہے ہیں اسٹابلشمنٹ کے ساتھ کہ ہماری حکومتیں ہیں اور ہمارا یہاں پہ اثر الرسوخ ہے تو آپ ہمیں سنجیدگی سے رہیں تو اپنی پوزیشن کو انہوں نے سیاسی ٹیبل کیو پر تگڑا رکھا ہوا ہے کیونکہ پنجاب اور کے پی ابھی بھی ان کے ہاتھ میں لیکن پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ کیو ان دونوں کے جو مارکیں ہیں بنیادی جنگ جیتنے میں کارامت ثابت نہیں ہوں گے اور جنگ کا تعلق ان دونوں جماعتوں کی قیادت کے اسٹابلشمنٹ کے تعلقات کے ساتھ ہے ان دونوں جماعتوں کے اس بیانیے کے ساتھ ہے جس کو عمران خان بار بار دہراتے ہیں اور جس میں پاکستان کی اسٹابلشمنٹ کے زومہ کو وہ گھناؤنے جرائم کے اندر ملوث کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان پارٹی کے نمائندگان جس طرح کے فواد چہدری ہیں ان کے ان ٹویٹس کے ساتھ اس کا تعلق ہے جس کو وہ دہراتے ایسے ہیں کہ جیسے وہ تاریخ پر بڑی زبردست گرفت رکھتے ہیں اور ان کو حالات حاضرہ سے بڑی واقفیت ہے اور پاکستان کے حالات کو وہ برما کے حالات سے ملاتے ہیں جس میں ایک سال میں تقریباً دو ہزار لوگ ہلاک ہوئے ہیں وہاں پہ ایک ملٹری کو ہوا ہے اور بدترین قسم کی اس ملک کے اوپر سانکشنز لگیں وہ پاکستان کے حالات کو جوڑتے ہیں برما کے حالات کے ساتھ اور بتاتے ہی ہیں کہ پاکستان میں برما جیسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اب پیدا کس نے کیے ہیں برما میں تو زارف فوج نہیں کیے ہیں یہاں پر بھی الزام فوج پر بھی وہ ڈال رہے ہیں اسی ٹویٹ کے اندر وہ ذکر کر رہے ہیں کہ آرمی چیف اور چیف جسٹس کا تاریخ میں جو وزن ہوگا اس کا تائین عرش شریف کا قتل اور عمران خان کی اوپر قاتلانہ حملے کے اصل مجرموں کو پکڑنے سے ہوگا یعنی ایک تو یہ بھی پاکستان میں وقت آنا تھا کہ فواج چودری جو ہیں وہ لوگوں کا وزن تاریخ کے اندر متعین کرنے پر اپنے آپ کو معمول کیے ہوں گے لیکن چلیں پاکستان پر یہ وقت آ گیا لیکن یہ بات سمجھیں کہ وہ کر کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آرمی چیف نے اور چیف جسٹس نے وہ لوگ نہیں پکڑے خیال میں ان کو پہلے سے پتا ہے عمران خان کو پہلے سے پتا ہے وہ بیان دے چکے ہیں فواج چودری کو بھی پتا ہے اشارہ کرنے ہوں وہ بات کرتے رہتے ہیں تمام لوگ جو ہیں ایک ہی طرف انگلی اٹھاتے ہیں کبھی نام لیتے ہیں کبھی نام نہیں لیتے ہیں کہتے ہیں اگر ان لوگوں کو نہیں پکڑا تو اس کا مطلب ہے کہ تاریخ ان کو نہیں بخشے گی اور پاکستان کے اندر برما جیسے حالات ہو جائیں گے یہ وہ معاملات ہیں جو اس جنگ میں لکیریں کھینچتے ہوئے نظر آتے ہیں جس جنگ پر پاکستان مسلم لیگ کیوں پاکستان طریقہ انصاف نے اپنے آپ کو معمور کر لیا ہے اکل کی بات تو یہ تھی کہ نئی ملٹری قیادت کے آنے کے بعد آپ معاملات کو صدار کی طرف لے کے جاتے آپ انتخابات کی اگر آپ کی ڈیمانڈ ہے تو اس کو سیاسی طریقے کے ساتھ آپ چلاتے ہیں اور اس میں سے نتائج نکل سکتے ہیں آپ پارلیمان کے اندر واپس نہیں بھی جاتے تو اسمبلیاں برقرار رکھ کے آپ پر بات کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ مارچ کے اندر آپ کو انتخابات مل جاتے ہیں اپریل کے اندر آپ کو انتخابات مل جاتے ہیں لیکن چونکہ تیہ یہ کیا گیا ہے کہ ہم نے کچوکے لگانے ہیں ہم نے تھاؤزن کٹس انفلکٹ کرنے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی اوپر ہم نے جنرل باجوا کی اوپر الزام لگانا ہے ہم نے موجودہ ملٹری قیادت پر الزام لگانا ہے کہ وہ ان لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہے ساتھ ایک طرف سے اس کی تعریف بھی کرنی ہے بالکل ویسے جیسے پرویز علی صاحب امران خان کے ساتھ کر رہے ہیں تیہ یہ کیا گیا کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو ترکی جیسے حالات ہوں گے اور اگر ہماری جماعت طاقت میں نہیں آئی تو برما جیسے حالات ہوں گے اگر آپ نے یہ سب کچھ تیہ کر لیا ہے پھر آپ ایک ایسی جنگ میں داخل ہو گئے ہیں جس میں سے شاید پرویز علی تو بچ کے نکل آیا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ بچ کے نکل آتی ہیں لہذا وہ دو قسم کے بیانات دے رہے ہیں ایک بیان جو ہے وہ بچاؤ کی زمانت ہے لیکن باقی شاید کوئی نہ بچیں ملک بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے معاشی مشکلات بھی ہیں درشدگردی کی مشکلات بھی ہیں لیکن جو مار کے کیو لیگ روزانہ جیت کر خوش ہوتی ہے یہ پاکستان طریق انصاف کی قیادت روزانہ کی معمول کے مطابق ایک پریس کانفرنس کر کے خوش ہوتی ہے وہ حالات ان کو اس جنگ میں مکمل طور پر بھسم کر دیں گے سیاسی جماعتوں کو سیاسی معاملات سیاسی طریقے سے طے کرنا ہے اگر آپ طاقت کے کھیل میں پڑھیں گے تو حالات اسی طرف جا رہے ہیں جس طرف میں اشارہ کر رہا ہوں جتنی سٹیٹمنٹس آپ دیتے ہیں جتنے پریس کانفرنس آپ کرتے ہیں جتنے آپ نعرے لگاتے ہیں اتنے ہی آپ اس جنگ کی دلدل میں دھنسے جا رہے ہیں جو مار کے آپ جیت رہے ہیں وہ اصل میں نظر کا دھوکہ ہے